اب میں اس کے گارنس کروں گا میں بنانے لگا ہوں چکن پلاو کالی مرچ والا یہ پلاو بہت اچھا بنتا ہے آپ بھی بنا کر کھائیں مزے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تھوڑا سا تیل ڈال دیا ہے اب ڈالنے لگا ہوں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز ڈالنا ہے درمیان نازم درمیان نازم fox پیاز ڈالنے لگا شیر شیر موسیقی شیر شیر دنیا دو موٹی لچی تھوڑے سے لانگ تین ڈالچینی دو وادین کے کھول دو تین سبز پتہ لاب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسمال بسم اللہ الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم ایک چمچ کالی میرچ دو چمچ نمک ڈال کے اس طرح سے ربونے گا نمک اور میرچ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ڈال 10 س Screw já ڈال 2 اللہ چکن کے اندر پانی بلکل اٹھالنا ہے یہ پانی خود چھوڑے گا اسی پانی کے اندر اس کو بھونے گا اچھی طرح نہ اس کے اندر لسن جائے گا نہ ادھرک جائے گی نہ ہی ٹوماٹر جائے گا صرف پیاد کے اوپر یہ بنیں گی پیاد کے اوپر یہ بنیں گا پلاو کالی میٹ چوارا کی کھڑ پلاو یہ بہت اچھا بنتا ہے بنا کر دیکھیں اس کو ٹرائی کریں رمضان کے لیے یہ بیسٹ ہے اس کے کھانے سے پیاس بھی اتنے نہیں زیادہ لگتی کوئی سورک مارچنی ڈالے گی کوئی سبھل مارچنی ڈالے گی صرف کالی میٹ چکے ہی بنیں گی جوہ سبھائی دو گلاس بیر چاول ہے تین گلاس مسکن رو پاہنڈ ڈالوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو اچھی طرح بالا آگئے اب اس کے اندر میں دو گلاس چاول لائے لوں گا پانی کو اچھا بیر چاول ہے 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 موسیقی 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 اپنا ڈیش میں ڈال رہا ہوں چاول اب بسکوٹ ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا پلاہ تیار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ڈیش میں چاول ڈال رہا ہوں اب میں اس کے گارنش کروں گا بدام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بدام کاٹ لینے میرے چینے کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے اور اپنے پردیسی بھائی کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ